مجھے یہاں تک آنے میں برمپوری سے اس جگہ تک آنے میں دیر پھونتے میں کیوں لگے کن لوگوں نے یہ اس طرح کا ماحول بنایا کیونکہ آپ کو انہوں نے بود بینک کی قرار استعمال کر کے بیجا تھوڑا مطمئنی ہے گا میری باتوں کا میں بڑی قریبی بات کرتا ہوں لیکن سچی بات کرتا ہوں آپ کو یہ کہا کہ اسلام میں آپ کو یہ کہا ہے کہ بھائی چارہ بنا کے رکھئے لیکن اگر وہی بھائی چارہ جو حکومت چلا رہی ہے سنگتھن بھارتی جنت آپ آتی جب یقین دلانے کے لیے سبا غازی جیسی پڑھی رکھیے لڑکی کو آپ کے سامنے رکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھاجتا تو آپ کی سری دشمن کیسے دشمن ہو سکتا دشمنوں کو معاف کرنے کا تو سلسلہ چودہ سو چالیس سال پہلے سے ہے اسلام نے معاف کرنا سکھایا ہے ہماری جب حضور نے جب پہلی بات پتہ کیا مکہ پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں دشمن اسلام کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں دونوں نے جب ہاتھ اٹھایا تو اس وقت معافی کی بات کہی انہیں معاف کرتا ہو انہیں آقل سکلیم آئے اور یہ ہمارے پاس آئے ہم تو ان کے امت ہی ہیں ہم کیوں کسی کے جھولا جھڑا اور بستہ لے کے پیچھے پیچھے گھومنے لگے ہمیں تو سردار بتایا گیا تھا ہم تو قوموں میں سردار آئے لیکن ہم پیچھے پیچھے گھومتے رہے ستر سالوں میں کانگریس نے آپ کو صرف برباد لیا ہے آپ کے نام پہ بوٹ لیا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں پڑھتا ہوں میں یہی دلی کے جامعہ میلیا اسلامیہ سے میری پڑھائی ہے اور میرے بہت سارے دوست اسلامپور کے علاقے سے اس یمونہ بیہار کے علاقے سے اس برمپوری کی گلیوں سے نکل کے وہاں پڑھنے آئے انہوں نے بھی وہیں اسی ادارے سے اور جو میں آپ کے سامنے بہت رہا ہوں نا اس ادارے کی طاقت ہے اس نے جو مجھے سکھایا ہے تب ہم آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں سوال اٹھا کے انہوں نے کیا دیا میں آؤں گا پاتنے کی ان سی بی میں کیسے ہم آگے بڑھیں گے کیا کریں گے لیکن انہوں نے آپ کو بے وقوع بنانے کے لیے اگر سرسید نہ ہوتے تو ایمیو نہ ہوتا علیگر مسلم یونورسٹی اگر کسی نے رکھا تو سرسید احمد خان رہ رکھا کانوریس کی جو ستھر سال ایک ہی پریوار کا سرکار رہا ہے ایک ہی خاندان کی حکومت رہی ہے ہاں کچھ مسلمان کردار وہاں بھی تھے جو آپ کا ووٹ سہے تھے آپ کے ووٹ کی طرح ان کو لے جا کے پروز کے بیش دیا کرتے تھے ان لوگوں نے دوسرا ایمیو علیگر مسلم یونورسٹی بھارت میں نہیں بننے دیا یہ سوال آپ نے کبھی ان سے پوچھا جب وہ آکے کہتے ہیں کہ بھاجپا آپ کی دشمن ہے میں بھاجپا کے کارناہ میں بتاؤں گا کہ بھاجپا نے آپ کے لیے اتحاسک آپ کے بچوں کے لیے اس سرکار نے کیا کیا ہے کس طریقے سے وظیفے دیئے ہیں کس طریقے سے آپ کو آپ کے بچے کے دسویں اور بارویں کی پڑھائی کرنے کے لیے آپ کو پیسے سے مدد کری ہے جو پیسے اس کین کے تحت وظیفے کے تحت دیے جاتے ہیں اس میں کیسے مدد کری ہے کیسے ہنر کے اتحادوں کو انٹرنیسٹر پر قوم دیا ہے کیسے آپ کو لگاتار علف سنکھیک برائے امور کی جو وزارت کے جو علف سنکھیک منترالے ہیں جس کی وزارت کے اندر مسلمان خاص کر کے علف سنکھیک برکہ جو سب سے بڑا سمودائے مسلمان ہیں وہ آتا ہے اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار مدد کر رہی ہے میں بتاؤں گا لیکن میں سب سے پہلے جو میرے یہاں کے لیتا ہیں میرے لیے بہت ہی عزت ماب چناب رسترم بھائی جو ہمارے منڈلت تھک ہیں یہ میرے لیڈر ہیں ان کی بلاوٹ پہ انہوں نے جب کہا کہ مجھے چوہان بانگر آنا چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں چوہان بانگر آنے سے پہلے میں نے اپنے بہن کے بارے میں جاننا چاہتا پڑھی لکھی آج پاسماندہ مسلمانوں کو اگر کسی نے طاقت دینے کا کام بھائی کیا ہے تو آپ کو میں بتاؤں وزیر آزم نرندر موڈی انہوں نے پاسماندہ مسلمانوں کو ان مسلمانوں کو ان پچھڑے مسلمانوں کو جس کو آج تک چاہے وہ انساری برادری کے ہو گدی برادری کے ہو ملک برادری کے ہو سیفی برادری کے ہو گاڑا ہو یہ ساری برادرییاں جو پاسماندہ سماج میں آتی ہیں اس کو دبا کے رکھا گیا اس کو اندر اندر گھروں میں گھوسا کے رکھا گیا آج ان کے حق کی اگر کوئی بات کر رہا ہے وہ وزیر آزم نرندر موڈی نرندر موڈی نے آپ کو آج سر اٹھا کے کھڑا کرنے کی طاقت دی آپ کو ہمارے جو یہاں کے انچارج ہیں اپنے مکیش مکتل جی میں ان کو بھی بہت بہت نبات سادو سادو بات کروں گا اور ان سے ہم لوگ سیکھتے رہتے ہیں پرینہ ملتی ہیں سنگتھن کے کرتا دھرتا ہے میں میں نے جب ابھی آ کے بات پاری اس پورے وارٹ کی سچویشن کا پتہ لگایا تو مجھے لگا آپ یقین کریں میں بڑی ساپ گوئی سے بات کرتا ہوں جب مجھے پتہ چلا تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ ریاکشن آ رہا تھا بھائی پتہ نہیں کیسے بھارتی یہ جنتہ پارٹی نے اتنی مضبوط کینڈک کو یہاں پہ اٹھا رہا ہے یہ لوگوں کا پرسکچن ہے یہ لوگوں کی سوچ ہے کیونکہ کانگریس ڈر گئی ہے ہم آدمی پارٹی کے بارے میں بھی بتاؤں گا ہم آدمی پارٹی کو اگر ایک الفاظ میں ڈسکرائب کرنا ہو ان کی پہچان بتانی ہو تو صبح جھوٹ شام جھوٹ سریام جھوٹ ارویند کیجریوال کی پہچان میں مرکز کی بات نہیں کروں گا آپ جانتے ہیں کہ مرکز کے ساتھ ارویند کیجریوال نے کیا کیا تھا مولانا ساتھ صاحب کے ساتھ ارویند کیجریوال نے کیا کیا تھا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے بھائیوں کا قوم کے لوگوں کو اگر سوچنے کے لیے مجبور ہونا پڑے گا کہ اگر آپ آم آدمی پارٹی اور کیجریوال جیسے چھوٹے انسان کے بارے میں جس نے صرف آپ کو تھگا ہے آپ کو بھوکا دیا ہے آپ کے ساتھ چھل کیا ہے بوڑنڈر کیا ہے نوٹنگ کی راجنیتی کری ہے پورا کا پورا جو دنگا ہے وہ ارویند کیجریوال کے دوارہ دیزائن کیا ہوا دنگا کا اگر اس کے بعد بھی آپ کے پاس جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا آکے آپ کو سمجھانا بیکار جائے آپ یہ پراؤڈ فیل کریے کہ آپ کو ایک ایسی بیٹی ملی ہے ایک ایسی بہن ملی ہے جس کو آپ چکائیں گے تو کل وہ دلی کی میر بن کے آپ کا ریپرزنٹیشن پورا کریں کل وہ سٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین بن کے آپ کے ریپرزنٹیٹیف کے طور پر اتحاس لکھے گی کل وہ زون کی چیئرمین بن کے اتحاس لکھے گی یہ موقع بار بار نہیں آئے گا یاسر جلانی تو آپ کے پاس آ جائے گا لیکن یہ موقع نہیں آئے گا ان جھوٹوں ان جو مقتار لوگ ہیں لیکن میں اس کی آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آپ سردار نہیں اور سرداروں کو جگنے کی ضرورت کتر خلامی مانسلطہ والی چیزوں پہ آپ دھرے والی راجلیت کریں گے ایک خام کے ایک پراملی نے آپ کو پچھلے پندرہ سے بیس سال سے اپنے چنگل میں چکڑ رکھا ہے نکلنا پڑے گا اس پورے کے پورے ویوستہ کو توڑنی پڑے گی آپ اس کے جان سے نکلیے تب آپ کی پہچان بنے گی پاسواندہ سماج کا اس سے بڑا ریپرزنٹیشن سواہ غازی سے بڑا ریپرزنٹیشن کوئی نہیں ہوگا یہ فقر کی بات ہے کہ ایک مسلم مہیلہ جس کو آپ نے بھارتل جنتہ بارٹی نے کہنے کیا ہے ان کو آپ کی جتانے را آپ کا فرض بندہ ہے یہ میرا فرض نہیں ہے یہ آپ کا فرض بندہ ہے کہ پاسواندہ سماج سے آنے والی ایک مسلم پڑی کی مہیلہ کو آپ چناؤ جیت کے آپ سدن میں بھیجے اور اتحاس یہ آپ کا فرض بندہ ہمارے بیچ میں بہت مشہور اور معروض مورجہ کے جنرل سیکریٹری اپروب سانسر شریف سابیر علی صاحب آ چکے ہیں میں آپ سب سے گزار کروں گا کی آپ ان کا کرم جیش سے سواہ کریں سابیر اللہ سابیر اللہ لا لا ہیں ر رہ ہیں یاسیر اپنا یاسیر اپنا یاسیر اپنا یا اپنا مجھے سوزہ پچھو مجھے سوزہ پچھو مجھے سوزہ پچھو ہوئے ہیں کہ شوٹی آگی جی ان کا بھی آواز پرکٹ کرتا ہوں میں آج دن بھارتی جی سلے کے اندھیت سے یہ جاوید جی جاوید خان جی جاوید بھائی جی ان سب کا میں سواگت کرتا ہوں میں کیا ہمارے سینئر لینڈر اور بھارتی جنسہ پارٹی کے انسانٹیٹ موچے کے جنرل سکریٹی سابر بھائی آگے تھی ان کا سواگت کرنا بہت ضروری تھا اور میں نے اپنی بات کو بیچ میں روپ گیا میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا میں آپ کو پتا رہا تھا کہ جس پیملی نے آپ کو اپنے چنگل میں بھسایا ہوا ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا چچا یہ اینڈیٹ آپ کو دوبارہ چوہان بانگر میں میری مل پائے گی آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں بھارتی جنسہ پارٹی نے جس سماج کو دبایا گیا جس سماج کو اندر گھروں میں بند کر کے رکھا گیا ان کے حصے داری سے ایک طریقے سے راشنین کری گئی ان کو ہر جگل روکا گیا آج اس سماج کو وزیر آزم نریندر موڈی صاحب نے ایک سپنے کے طور پر اخواب کے طور پر سوا بازی دی ہے آپ سوا بازی جیسی کینڈیٹ ملے گی نہیں یہ میں گرانٹی دیتا ہوں اور میں ان لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ دو کام بتا دیں چاہے عام آدمی پارٹی کے کینڈیٹ کو یا کانگریس کا تو میں کیا آس کالا چٹھا جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس علاقے کو گر بھی بنا دیا اس علاقے میں تھکن کھلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ پانی ہے نالی پوری طریقے سے اس میں باہر ملوے آ رہے ہیں یہ حالت انہوں نے سالوں سال سے کر رہا ہے لیکن پچھلے آٹھ سال سے عام آدمی پارٹی جو آپ کو دھوکہ دے رہی ہے اس کو دھوکے میں بھی نہیں آنا ہے اگر اس دھوکے میں آپ آئیں گے تو یہ موقع ایسا کینڈیٹ آپ کو ملے گا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں سے میں جو کہہ رہا تھا خاص کر کے میری جو فاتین بیٹھے ہوئی ہیں جن کو میں سلام کرتا ہوں نمن کرتا ہوں جو بیچھے بیٹھے ہوئی ہیں آپ کو سامنے آنا ہوگا آپ کو جو عزت وزیر آدم نے دیا ہے جو ایک کہیں نہ کہیں جو سب سے بڑا کام ہوا ہے پرپل طلاق کے آزادی کا معاملہ کیونکہ طلاق احسن جو ہمارا دو طریقہ ہے وہی اسلامی طریقہ ہے وہی شریعہ کہتا ہے پرپل طلاق کیسے کوئی چیز اسلام میں اجازت نہیں دیتی ہے جو یہ دھوم تھا یہ کروڑی تھی یہ کالا آدھیا تھا اس کو وزیر آدم نے ایک چھکے میں ختم کر کے ہماری بہن کو عزت دیا ہے اور عزت اتنی بڑی دی ہے کہ آج کسی کی ہمت نہیں ہے جن کے پاؤں کے نیچے جنت ہے انہی انہی کے پاؤں کے نیچے سے آپ جنت نکال دیا کرتے تھے جو آپ غلطیاں کرتے تھے مائنڈ مت کریے گا لیکن میری باپوں کو سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ جو کام بھارتی اجنتہ پارٹی کر رہی ہے وہ آپ کے آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے اٹی ہاس بن رہا ہے اخلیت عبرائی امور کی جو وزارت ہے اس نے جو کام کیا ہے آپ اس کو ویب سائٹ دے جائیں آپ چک کریں کہ آپ کے لیے وزیر آدم سوچ دیکھیں میں ایم سی ڈی پہ آنا چاہتا ہوں کہ سابر بھائی دلی میں پندرہ سالوں سے ایم سی ڈی نے جو کام کیا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا 15 ہزار سار کو ہم نے سجایا ہے سوارہ ہے جس میں صبح بچے اور بزرگ جاتے ہیں گھوم لے جاتے ہیں ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں وہ ایم سی ڈی نے کام کیا ایم سی ڈی کا دوسرا کام جو وشن پرستی کی بہت خطرناک کرونا کا دور تھا کرونا سال تھا کوئی اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتا تھا نو ہسپتال بنائے نو جو ایم سی ڈی نے سنچالک کیا اور لوگوں کی سیوہ کری یہ ایم سی ڈی نے کیا ہمارے تو بھائی سابھ کے جریوان جی ہان جی ہم نے تو یہ کر دیا جی سر جی انہوں نے تو جھوٹ بولا یہ تو بھاک گئے تھے تب ہمارے گری منتری آدمی آمشہ جی آئے دلی کو سمالا تھا آپ کو ڈلی میں جس گھر میں رہتے ہیں اس میں جو سوننگ پول ہے نا اٹیس کروڑ کے لاغت سے بنایا ہے وہ پیسہ ان کے گھر کا نہیں ہے وہ ہریانہ سے اپنے گھر سے نہیں لائے تھے وہ ڈلی کے آپ جیسے بھائی بہنوں کے ٹیکس کے پیسے سے جو ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں ان پیسوں سے انہوں نے وہ سویمبرہ میں بنایا وہ ایک ڈیلی بیگنار آپ لوگوں کو یاد دے یاد ہے مولان صاحب یاد ہے وہ کہاں گئی نیلی بیگنار تو دکھائی نہیں لیتی اب تو فلکس آس کار دس ڈارہ کارے ہر دار وہ کرتے ہیں سائرین بٹھاتے کہ وہ کھڑک جاتے ہوئے کھڑک جاتے ہوئے ہیں یہ جھوٹے لوگ ان جیسے انہوں نے راجنیتی کی ویبستہ کو انہوں نے راجنیتی کی پریبھاشہ کو بدل دی اور بے وقف کیسے بنا رہے ہیں قوم کے لوگوں تشتی قرار کا لبادہ ہونا اور دیا کہ بھائی ساپس بھاچپا آپ کو آئے دی تو پتہ نہیں ویدیش بیشتے کی تھی ایک کیس بتا دیجئے میں سوشل لائٹ سے اپنے آپ کو الگ کر دوں گا کہ بھارت کا ایک بھی مسلمان بھارت کی بھومی کو چھوڑ کے بھارت کی زمین کو چھوڑ کے کسی اور جگہ پھیل دیا گیا یہ جھوٹ بہت بہت نوجوانوں کو سمجھنا ہو یو آؤ کو سمجھنا ہوگا جو بچے سکول میں پڑھنے جو کالج میں پڑھنے یہ سرک جھوٹ بہت میں کیوں کہتا ہوں صوبہ جھوٹ شام جھوٹ سریاں جھوٹ ارون کے جریوال کی پہچان جھوٹ کیونکہ جھوٹ 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 کی رہت آپ کو لیکن میں آپ کو اس لیے جذباتی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ تک لگ بک لگ بک باون سبھاؤں کو سمبوزت کر چکا ہوں مجھے آپ کے پاس آکے جتنی خوشی ہو رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے جب ہم کہیں سنتے ہیں ہم نے ان ساری ملت کو سابر بھائی ہم لوگوں نے توڑا ہے کہتے ہیں مسلمان پڑھے لیٹھے نہیں ہوتے ہماری کہنے کے الیل بی اب اس سے زیادہ اور کیا کوئی پڑھ سکتا ہے ساری بھائی الیل بی فیم میں بیگراؤن بہت مضبوط تھو سماج میں ایک پہچانج سماج میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ایک عادت ہے ان لوگوں کی سب کو مدد کرنے کی عادت ہے کرونا کے ہاتھ میں 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 نے سنا انہوں نے لگاتار لوگوں کی مدد کری لگاتار لوگوں کے پاس اکسیزن کی مدد کری بھوجن کی مدد کری ان کے پریوار پریوار ایک پاس پہ بھی مضبوط بھارتی جنتہ پارٹی نے اگر آپ کو ایک ایسا موقع دیا اور یہ میں گیارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے یہاں سے ان کو جتایا تو یہ دلی کی میئر بنی آپ یہ سمجھ لیں یہ دلی کی میئر کے لیے یہ چناؤ ہو رہا ہے یہ اتحاس ہے کانگریس اور آم آدمی پارٹی زندگی بن ناکنہ گڑ کے رہ جائے ان کا کوئی کینڈڈ جیت بھی جائے نہیں بنائیں جے بھاجپا بنا سکتی ہے بھاجپا نے ابھی پاسماندہ سماج کے لیے اتنا بڑا اپہار آپ کو دیا کہ کشمیر سے گوجر بکروال سماج سے مینبر اپ پارلیمنٹ یہ بھاجپا جنتہ پارٹی بھاجپا جنتہ پارٹی بھاجپا جنتہ پارٹی نے اتر پردیش میں ایک یو آ نوجوان سنکھک مورچے کے کارکتہ کو اپنے منتری منڈل میں لیا اور اسے منتری بنایا جس کا نام دانی شہداد انساری پاسماندہ سماج یہ ہے بھاجپا جنتہ پارٹی کی سوچ یہ سوچ آپ کو کانگریس اور آم آدمی پارٹی میں کتہ ہی نہیں لیے آپ کو سمجھنے کی ضرورت آپ ایک بار سوچئے آپ ایک بار اپنے دلوں میں ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ سبا غازی کے لیے کوئی بھولنے آیا سبا غازی کے لیے کوئی آپ کو سمجھانے آیا نہیں ملے بھی کوئی کانڈے ہم نے بھی بہت لوگوں کو بھونا تھا بہت سارے اپلکیشن تھے بہت سارے لوگ یہاں سے ٹکٹ چاہ رہے تھے لیکن بھارٹی جنتہ پارٹی نے ایک ہیرہ چنا ہے آپ کے کوئی نور ہے یہ کوئی نور ہے سرمپور آپ اس کے لیے سوچیں تالیوں کے ساتھ ساتھ جب بقصہ کھلے تو آپ مجھے ہی اتنا یقین ملائے کہ اس بقصے میں بھارٹی جنتہ پارٹی کے لیے ای بی ایم پہ دبائے ہوئے بٹن جو آپ کا ہاتھ ہے وہ دکھائی دیں اور ووٹ زیادہ سے زیادہ میری اپیل ہے آپ سے گزارش ہے آپ سے اور جو لوگ مجھے جہاں تک سن رہے ہیں وہ کان کھول کے سن لے بھارٹی جنتہ پارٹی کا ایک ایک کارے کرتا نہ ڈرتا ہے نہ ڈھبراتا ہے اور اُن لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے چوری کیا ہے جو آپ کے ریپرزنٹیٹیو ہے انہوں نے چوری کیا ہے آپ کے ہی چیزوں کو چُرا کے وہ امیر بن گئے آپ کو غریب بنایا ہے ان تک میرا میسیج پہنچائیے آ یاکی جنانی نے آپ کے علاقے میں آپ کو چیلنج لیا ہے کیونکہ سبا غازی چناؤں جیت رہی ہیں یہ بتائیے اُن کو جا کے یہ اتحاص بننے جا رہا ہے چوہان بانگر میں اُن کی راتوں کے نید نہ اُڑ گئی ہے تو میرا نام بدل دیجئے گا کانگریس کے کیا ہے میں جانتا ہوں عام آدمی پارٹی کا تو اتحاص بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہوں نے کہا ستر آدمی دیئے ہیں پچھلی بار دو سو بہتر دیئے تھے کورپریشن میں سب کے سب ہی مہندار ہیں ان کی لائنیں اگر کھلیں گے جتندر کومر فرجی ڈگری سندیق کمار یون چوشڑ امانت اللہ تین بار جن جا چکے بتانے کی ضرورت نہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے وقت جیسے چیز میں کھوٹا لاکرہ وقت وقت کیا ہوتا ہے وقت جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں آپ کے لیے سب رستان کے لیے جو یتیم ہوتے ہیں ان کی اچھی فروری شوق اس کے لیے اپنی جگہوں کو وقت کرتے ہیں اس وقت میں گھوٹا لاکردیں اس وقت میں اسکول کو فتہ پوری مسجد کے اسکول کو توڑ کے دکان بنا دیا یہ ہے عام آرمان پارٹی کا چار چہرہ اور چرت سمجھنا ہوگا تالیہ کم بجھ رہی ہے بجھتا ہوتا ہے تو تالیہ تالیوں سے حوصلہ بجھتا ہے اور یہ حوصلہ سبا غازی کے لیے سبا غازی کے لیے آپ تالیہ دیکھئے بیرے بات بھی ہمارے سینئر لیڈر ہمارے بیچ میں ہیں میں نے آپ کو کوشش کری ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آجا سبا غازی بہترین کینڈر اور میں چیلنج دے رہا ہوں پھر دونوں تینوں کینڈر کو کہ چناؤں سبا غازی جیت رہی ہے دیکھئے ہم لوگوں کی جو ہم لوگوں کی جو سیچویشن ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں جو کام کرتے ہیں انہیں بہت مشکلات تسان نہ کرتے ہیں ان کے لئے ایک شیئر پڑھ دیتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کروں گا کبھی ڈرے نہیں کبھی جھکے نہیں کبھی ڈرے نہیں کبھی جھکے نہیں کہیں چھپ چھپ آپ کے کھڑے نہیں جو ڈھٹے ہوئے ہیں محاص پر مجھے اور ہم تمام لوگوں کو ان صفوں میں آپ تلاش کرو سوا گازی بھی انہیں صفوں میں سے ایک ہے چناؤ جتائیے میئر بنائیے سٹینڈل کمیٹی کا چیئرمین بنائیے اس سے بڑا ماں پا کچھ نہیں ملے گا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے سنا اب میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں السلام علیکم شکریہ میں چھوٹے بھائی یا سیر دلانی ساتھ کو سنا آپ نے اب تک ٹی وی پہ دیکھا تھا ہمارے بھی یہاں سے پور کو الیکشن لڑے ناظر بھائی بھی آ چکے ہیں اب میں اپنے بھائی سابر علی کو بلاؤں گا ایک بات زور دارکان لگائیں گے سابر علی سابر علی جو بھی آپ سے مقابق جا سے دلانی ساتھ اور آپ کے چہیتی کر لی دیکھ بہن سبا صاحبہ منج پہ بیٹھے ہوئے بھارکی جلتہ پارٹی کے موجز کار کرتا اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے کھرے ہوئے لو جان دوستوں ہماری ماں بہنوں میں صرف چند بات بھی کہہ کہ میں اپنے باتوں کو ختم کر دوں میں یقین اس بات میں رکھتا ہوں کہ بات جو رکھی جائے عوام کے سامنے جو کی یہ بات زبان سے نکلتی ہے وہ سچ اور بہا کھا چاہ یہ ملک کے ہر خطے سے لوگ رہتے ہیں اس لئے اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ ملک کے جس کس کے میں جائے اس علاقے کو لوگ جانتے ہیں میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ کیونکہ یہاں سے جو کنڈیڈیڈ جیتے گا اس کی ملکہ ایسا ہے آپ کو تیہ کرنا ہے اور آپ جو یہاں تیہ کریں گے اس کی ہوا جو یہاں سے اٹھے گی ملک کے ایک ایک کونے میں جائے گی اس کی وجہ کیا ہے میں وہ بتانا چاہتا اور وہ اس لئے کہ یہ بات سیام مانی جاتی ہے جانی جاتی ہے کہی جاتی کی یہاں اس علاقے میں اس ملک کے اس علاقے میں جہاں مسلمان قصیر تعداد نہیں یا ایسے تعداد ہے جہاں مرنائے گھوٹ ہے وہاں بھار کی جنیتہ پارٹی کا کنجے نہیں جیت ہے اس سچ کو میں بھی سیکار کرتا ہوں لیکن تواریخ بدل جاتی ہے بدلتی ہے اور سیاست کی تاریخ صرف ووٹ کے ذریعے ہی بدلی جا سکتی ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی جدت نہیں کوئی شرم نہیں میں دنکے کی چھوٹ پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں آنکھ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمان کا بھوٹ کمزور مانا جاتا ہے آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور اپنے ہاتھ سے پوچھو کہ مسلمان کے بھوٹ کیوں کمزور مانا گیا اس لیے کہ وہ بات جو اپنے آپ سکلر کی علم برکار کہتی ہے وہ آپ کے ساتھ ستر سال سے منافقت کرتی رہی میں اس سمس کو اس لیے استعمال کرتا ہو کہ اسلام نے منافقت کی کہیں جگہ نہیں آپ نے ممبر رسول پر آمین کہا کس لفظ پر جبریل نے کہا کہ وہ سخص کو جنت نہیں جو منافقت ہے آپ نے آمین کہا اس لیے جو لوگ آپ نے بہت و کمزور کیا کھڑو وہ چاہتی ہے وہ کسی کے اب جو ان کو دراتے رہے بہلاتے رہے اور وہ خواب صرف اپنے لفظوں سے دکھاتے رہے کی پتا نہیں ابھی میرے چھوٹے بھائی نے کہا بڑے دعوے کے ساتھ کیا میں ان سے اتفاق رکھتا ہوں چودہ سال اس ملک میں بھار پیجلتہ پارٹی کی حکومت ہوئی چھے سال اٹل بہاری باج بی جی کا نو سال بھلکے پندرہ سال ہونے جا رہا ہے نرند مولی جی کا آپ اسے سوال کھڑو کہ پندرہ سال یعنی دیو دسا تک ایک نسل پڑھ جاتی ہے کہ تم ایک ہی مثال بٹھ ہو کہ کیا کسی مسلمان کو اٹھا کر سمندر کے لہروں میں بھی دیا گیا کیا آج کی حکومت کی پامالی ہوئی بلکل نہیں پھر بوٹ کے وقت آپ کے بوٹ کو ایسا مجبور کیوں بنایا جاتا ہے وہ جیت کے جاتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو سینگ کرتے ہیں ایک نئی پارٹی بھی اس دنی میں پیدا ہوئی آٹھ سال پر اس نے لہر چلائی اس نے کیا کیا گھو کھلائے ابھی یاصر جلانی صاحب بتا رہے تھے میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں صرف ستہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے مضبور بوتوں کو مضبوط کرو اور یہ وار یہ تیع کرے گی کہ آنے والے پورے ہنجستان کے مسلمانوں کا بوت مضبور نہیں مضبوط ہے اور وہ جب ہی ہوگی جب پارٹی کی کنگریٹ کو بٹن دوا کے آپ یہاں سے ویجائی کر کے بھیج میں اپنے بے بات کو بہت جل ختم کروں گا اسی بیچ مجھے ایک شیر یاد آتا ہے شایر کہتا ہے کہ جس جو کرتا ہوں تو لر جاتی ہے منزل سے نظر جس کے مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اٹھانا اپنی سوچ کو اپنے دید کو اٹھانے کا تصور ہے اس میں کہ جس جو کرتا ہوں تو لر جاتی ہے منزل سے نظر کھائے لے راہ کوئی اور بھی دیوار سے شاعر کہتا ہے کہ جب اپنے ذہن کو اپنی خور کو اپنے دید کو تھوڑا سوپن کھاؤ اگر آپ کی منزل سامنے دکھائی دیتی ہے تو راستے میں چاہے جتنی بھی دیوار کیونی ہو اس کو ہم توڑ دیں گے اور اپنے منزل کو پالیں گے یہ آپ کا آنے غیرہ چار دسمبر آپ کی منزل تی کرے گی کہ پورے دیس میں مسلمانوں کا مضبور ہوگا یا مضبوط ہوگا یہ آپ پہ کریں گے یہ آپ پہ منحصر ہے میں اس آوان کے ساتھ میں اپنے باتوں کو خطب کرتا ہوں جہے بہت دوش شبیل ہے اپنے بھائی سامیر آئی آپ میں آپ کی سبا غازی کو بھلانا چاہوں گا وہ آپ کے سامنے اپنی سبا غازی سبا غازی سبا غازی سبا بھائی سبا سلام مالیکم جب میں بڑے بھائی آئے ہیں میرے دی میں ان کا عادہ سے سواگت کرتی ہوں خور اپنی خوصلہ عزائی بہت بہت مال رکھتی ہوں اور یہ آپ کو بھی دخنا ہے جو آن بھاگر والو میرے مسلمان بھائی بہنو اب جاگ جاؤ اور دھاڑو بتا دو کہ ہم نوع منزون ہیں بتائیں بھائی میں بہائن ہوں اس لیے میں چاہتی ہوں ایسی دہار لگاؤ کہ پورے وشن میں پورے والد میں اتحاف رجھا جائے یہ سب آپ کی سپورٹ سے ہوگا آج بھی کہیں دل سرکار سے یہ ہو جنا پاس ہوئی ہے بی جے پی کے لیتاؤں نے پاس کری ہے کہ جتنی بھی اویس کے لونیوں کے تھپا لگا رہا ہے ہی رہا ہے آپ ہی پارٹی کے چکر پر کاملیس کے چکر پر لگتے ہوئے انہیں ہم بیت کریں گے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہے آپ یہ بتائیے نکسان کی رہے ڈریے مارک ابا غازی آپ یہ سوچیں اپنے فینچر کے بارے میں سوچیں چوہان باغر کا تک تپ جٹنے والا ہے اتنا فائدہ ہونے والا ہے زند مت لگائیے اپنے دماغوں کو جاگئے مہربان ہوئے آپ ہی آپ لوگ جاگئے ایک دوسرے سے مشورے ملائیے کوئی بات غلط ہو کوئی چیز پر آپ کوشک ہو تو آپ آکے اپنی بات رکھ سکتے ہیں جتنی بھی میرے بھائیوں نے ابھی بات کہی ہیں اور آپ سے جتنی بھی باتیں جتنے بھی ہوا گئے ہیں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آواز ہونے کی اجازت ہے میرے بھائیوں اور آنے والی چاہت تاریخ کو دکھا دیجئے کہ مسلمان درتا نہیں ہے دباوہ نہیں ہے پچھڑاوہ نہیں ہے ہم لوگ آگے آنے والے ہیں اور میری اب سب سے گزارش ہے کہ در کے امد نہیں لے گا جب جب چناؤواتے ہیں جب جب یہ لوگ آپ کی گلیوں میں چوراگوں پر نظر آئیں گے آپ کو ڈھونڈنے سے بھی ضربین سے بھی دکھائیں نہیں دیں گے میں نے الحمدللہ اللہ کا دیو وقت کچھ ہے میرے پاس میں آپ کی وجہ سے ہی خری ہوئی ہوں اور آپ کے لئے ہی خری ہوئی ہوں اگر آپ سو گئے میرے بھائیوں پاس سال تک سوتے ہی رہ جاؤ گے اس نیند نے بخار چڑھا رکھا ہے آپ لوگوں کے اوپر اسے اتاریے اب بہت ہو چکا ان لوگوں کا جھوٹا پرچائر جھوٹی بات ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مجھے بلائیے کیا آپ کے علاقے میں ایک صرف گٹری ڈھکوا گئے اپنی چندہ کو کھوڑا سا یہ ہی دکھا دے دیں گے چلو پاس سال کچھ نہیں کرا اگلے پاس سال تک سکھ کر کے تسلی دے دے کیا بتائیے آپ کے اپنے پاس تو ہی مجھے بات ہاں تو مجھے آگیاں کیے میں خود پتھی آدرا میں جاتے ہوں خود گلیوں کے محلوں کے سڑکوں کے حال لیکھتی ہوں جو گریب ہیں ان کے پاس کراہ دھرنے تک سکتہ تو پیسہ نہیں لے بچاری پس لی کی بوتل خرید کے استعمال کرتے ہیں کیا وہ مسلمان لوگ ہیں جو رمزان میں پانی بند کر دے دیں یہ شکایت میں نے آج ہی سنی ہے اپنے پانوں سے اپنی پھینوں سے ایسی کیا دشمن آئے گئے تو بھئی آگوں پہ ہی تو مسلمان نہیں ہے آپ کیسا رکھنا آتے پانی بند کر دے تو کیا بتائیے آپ مجھے اس بات کا کسی کے پاس جواب ہے اپنے بھروں میں بیٹھ کے اپنی آوازیں دبا رکھیں آپ لوگوں نے آنے باری چارداری خوروں کا آپ لوگوں کے بات میں ہیں مجبور بنیے مجبور نہیں بنیے نہ ہی کسی کے آپ لوگ لوگ لوٹار ہیں یہ کون میں چی ہے یہ جھپتی نہیں ہے صرف خدا کے آگے جھپیں گے یہ آفتہ بھی کر دیجئے میری آفتہ سے اہلے یاگے سے یہ درپاک ہے اگر اب سونے رہ گئے میرے بھائیوں اب نہیں جاگے تو پھر بیکار ہے اگر اب نہیں سمجھیں تو گتائیے آپ لوگ دوبارہ کوئی نہیں آئے گا سمجھانے میں بلکل نہیں آنگی میری حمد میں نہیں پڑے گی کیونکہ نہیں پڑے گی وہ یہ والا دو سال کا بچہ کہتے ہیں راستے میں چل رہا ہے بھائی اچھا مر گئے آج تو چھٹی ہے ایسے من بنیئے آپ لوگوں پہ خواست دماغ استعمال کریے کسی نے کچھ کہہ دیا آپ سن لیں اور سن کے بیٹھ گئے اور سن ہو گئے حقیقت کو جانئے بھائیو اب وقت آگا ہے زیادہ دور نہیں ہے چار تاریخ آپ سب سے میری گزارش ہیں کہ آنے والی چار تاریخ کو اپنا ووڑ مجھے دیجئے میں آپ کی ساری ساری ویونٹران ساری حقوق مارے گئے ہیں آپ کو ملیں گے یہ میرا وعدہ ہے آپ سب سے کیا ہو گیا بھائیو کوئی گلتی ہو گئی آپ کو طالی بھی نہیں بجال دیں ایک بار میرا ساتھ مہور لگے گی مہور لگے گی جتنے اس طرح سے آپ لوگ یہاں ہیں میں امید کرتی ہوں آنے والی چار تاریخ کو بھی ساری سلمان بھائی آئیں گے اور اپنی بھیم کی ہمت بڑھائیں گے اسلام آلے ہم دعا میں یاد رکھیں گے سبا 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 راب شد سş� سبaa سبا 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 ane سوہل کوریشی رہیس کوریشی ایک اگر کے ساہو بھائی آپ کھڑا جاؤں میں نام بولتا رہا ہوں گا وہ آتے رہیں گے ساہو بھائی آپ کھڑے وہ جاؤں اپنے لوگوں سے سوابیت کرائیں سبا کا ہمارے آشو پہلوان جی ہماری سبا غازی کو نوٹوں کا ہار بنائیں گے اب ابھی تینوں سلیم بھائی آشو پہلوان اور ہمارے دلشان بھائی نوٹوں کا ہار بنائیں گے اپنی بیٹی کو زوردار کھڑیوں کے ساتھ اس ٹیٹ پہ تھوڑا بنایا رکھے ہیں دھنکہ موکی نہ کریں پلیز لیڈیسوں کا دہا پڑکے ہیں ایک اگر کر کے آتے رہے ہیں ابھی ہمارے مہمان آپ کو سکتا کریں گے میں آپ سے تھوڑا دلشان بھائی ایک اگر کر کے آشو پہلوان سلیم بھائی اور ہمارے دلشان بھائی 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 چھوڑا سای اس جیٹ سے دیکھو ہمارے پترکار یا ہمارے پترکار نراز ہو رہا ہے اور میرے اوپر ہو رہا ہے میری تو ہمارے دلشان بھائی نہیں نہیں غلے غلے بھائی آپ کے بات دلکل صحیح ہے نہیں بھائی بھائی خوڑا سا دیاں دکھو بار بار میں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں آپ کی کنڈیٹ ہے آپ کے بیٹ میں سبھہ سنے پر آتی رہیں گی جیس کے نامے بھائی صاحب آجی لیاکہ صاحب قریشی آگئے شاہب الدین بھائی قریشی حاجی چھوٹے صاحب شاروک قریشی صاحب ایک ایک کر کے صاحب آتے ہیں بلال بھائی اور نیچوں کرتے ہیں بھائی جو سوافت کرتے جائے وہ نیچوں کرتے میرے بھائی ہوگی سونی بھائی سونی بھائی نواز مرزا صاحب ایک ایک کر کے آتے ہیں سوافت کے باہر دو چکتے ہیں بھائی میں بھی میر پڑھوں گا دے گا میں پیسی دھوڑا 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 پتلا ہوگی وہ بھانتے باگ سے اپنی بیٹی کی سبح حاجی صاحب اگپر قریشی صاحب اگپر قریشی صاحب سبح حاجی صاحب قریش صاحب بھائی میں نام بارد مرا ہوں آتے جاؤ اور بچی کا سواگت بھائی میں马 رہا ہے میں uniqu社会 بھائی بار بھائی 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 یہ آپ کے تاریف قابل ہے شہداد بھائی صاحب ہونا ہے شہداد بھائی آیا ہے اور اپنی بہن کا سواکت کریں اور اپنے دل سے دعائے دیں اللہ سالہ فتح اپنا فرمائے بھائی دیکھو فوٹو کے لئے چل کر میرا اگر آپ کی فوٹو کے لئے چل کریں آپ کی فوٹو کے لئے چل کریں ناظر بھائی آپ کا ہو گیا اگر آیا ہے اور میں مانو کھاکا دے پلیل ناظر بھائی ہم لوگ کو یہاں ناظر بھائی دیتا ہے ہمارے کو فوٹو کے لئے چلتے ہیں جم ہمارے جنہوں نے ان کو پرغام کر رہا ہے وہ اس کے حفدار ہے اتنا شاندار پران کلیان والوں کا ہم تہ دل سے اپنے بیٹی کی طرف اور آپ کی کنڈیٹ کی طرف سے بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں جو یہ کامیات پرمام آپ لوگوں نے کر آیا ہے ہمارے مہمان دیو بجوں کے گئے ہیں اسی طریقے سے شار طریق کو کبھم کا بٹن دماؤں کے اپنا ایک بار پیار دیگا لو آپ آئیوس ہی نہیں ملے گی آپ کو سبا غازی کو جانا نہ بھول اور شار طریق کو کبھا دو بحمد کا بھول بھول سبا غازی سبا غازی اب ہمارے ساہو بھائی آپ کے بیٹ میں اپنے خیالات رکھیں گے کیونکہ آج کی ہے سیدھر پروگان کے ہمارے ساہو بھائی ہیں ہمارے سبی پوری ٹیم کی جو ہے بھاٹتا یہ ہماری کنڈیٹ سبا غازی کی طرف سے تہہ دل سے ان کا شکریہ بھول 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 ایسر کنڈ瞎 موسیقی 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 انہیں دیکھ لو کہ یہ کیا کرتا ہے کام کیا ہے کرام کریں گے ارے تم نے ابھی ہمیشہ حرام کیا ہے اور تم حرام کرو گے ہم جھوٹے بارے نہیں کر رہا ہے ایک بار حمل آگے دیکھو پھر ہم تم سے دکھائیں کہ کام کیسے ہوتا ہے اللہ حافظ ہمارے چھوٹے بھائی رزوان بھائی جہاں بھی ہے ایک بار کیونکہ ٹیم ہو چکا ہے دس بجے تک کا ٹائم ہے اب جیسا سابو بھائی نے کہا ہے بھائیو یہ ایک موٹ آپ کا ایک پارسل کا ووٹ نہیں یہ ایک میر کا ووٹ ہے اور دلی کے وکاس کا ووٹ ہے آنے والی چار تاریخ اور کمل کا بٹن دبانا ہے آپ نے آپ نے میر کا چناؤں ہے یہ آپ کا پارسل کا نہیں یہ پارسل کا بٹن نہیں ہے یہ میر کا بٹن ہے آنے والی چار تاریخ کو کمل کا بٹن دبان کر آپ اپنے جھیتر سے میر برانے جا رہے ہیں اور میرہ میں یہ چناؤں میں میں اپیل کرتا ہوں آنے والی چار تاریخ اور کمل کا بٹن موسیقی